آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج حیاتے کا امتحان چلو دیکھیں کون دیر کا جوہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور کٹس وزری چلل کے ناظرین آپ کو آپ کے پروگرام آپ کے امتحان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ میں اکلہ نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوتے ہیں کوہ حسین بھائی جو آج بھی میرے ساتھ ہیں اور مسکر آ رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں حسین بھائی سے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے کیسی طبیعت ہے آپ نے اللہ کا بہت شکر بتائیے بچوں کو کہ آج ہمارے کون کونسے سیگمنٹس ہوں گے اور کس کا لیں گے امتحان آپ آج ہم امتحان دو ہمارے یہاں موجود مہمانوں کا لیں گے اور آئیے آپ کو میں کچھ فورمیں بتاتا چلوں سے ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ڈیلچپ سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال جس کے اندر ہم آپ کو ایک لفظ دیں گے آپ کے ذہن میں اس کے مطالق جو بھی خیال آتا ہے آپ ہمیں بتائیں گے سننے کو ملے گی ایک پیاری سی کہانی ہمارے حامد بھائیوں میں کہانی سنائیں گے اور اس کے مطالق ہم کچھ سوالات کریں گے اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قسمت ازمائیں جس کے اندر آپ کو اپنی قسمت ازمائیں ہوگی کہ ڈبے میں کیا ہے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ آتا ہے اشارڈ چیلنج یہاں ہمارے ساتھ ناتخہ بھی موجود ہیں پدنی بھائی تو ان ان کے لئے بھی ہم لوگوں نے کچھ سیگمنٹس رکھیں اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہے پچھر کے پیچھے کیا ہے اس کے اندر ہم آپ کو نائن بوکسز دکھائیں گے آپ چار بوکسز کھول سکتے ہیں اور بتانا ہوگا آپ کو کہ اس تصویر کے پیچھے کیا ہے جو نہیں بتا پاتے ہیں ان کو پھر ہم بتاتے ہیں نمبر کی پیچھے کیا ہے نمبر کی پیچھے کیا ہے تو یہ ہے ہمارے پرگرام آپ کو امدحان کا فورمیٹ اچھا حسین بھائی میرے سیدھا ہاتھ پہ جو ہے مدنی نظر ماشاءاللہ کیسے آپ السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ کو ہمارے پرگرام آپ کے ساتھ آپ کے پارٹنر کون ہے محمد 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 حمد محمد آپ دونوں کو آپ کے ہمارے پرگرام میں خوش حمد شکریہ جزا کر جی تو پیارے بچوں میرے سیجیہات پہ ناتھ خواہ اور الٹاہات پہ مغلے کے دعوت اسلامی آپ نے دونوں کو ہی مزیری چلیل کی سکرین پہ دیکھا ہوگا ان کے ساتھ دو بچے بھی ہیں تو بچوں کا تعریف کرتے جی ویس بھائی آپ کیا کرتے ہیں میں مدرسہ بڑھتا ہوں مدرسہ پڑھتے ہیں مدرسے میں ہفتھ کر رہے ہیں ناظرا کر رہے ہیں ہفتھ ہفتھ کر رہے ہیں جی تو کتنے بارے ہو گئے آپ پڑھے ہو گئے کس میں بارے ہو گئے اندار آپ بارے ہفتھ کر لیا ہے جی کتنے عرسے میں ایک سال ایک سال واہ بہت ہیو transcendent ہے ماشاالاللہ سلاج آپ کیا کرتے ہیں میں امنا پارا پڑھ tough امنا پارا پڑھتے ہیں اسکول جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں ابھی تو سکول ہوں مدرسہ بندل ویسے جاتے کہا تھے آپ مدرسے اور سکول دونوں صبح سکول پہلے سکول تھے پھر مدرسہ اچھے دامل مدینہ میں پڑھتے ہیں آپ آشاءاللہ جی پیارے بچوں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال کرمہ دی چین کے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ کے اندر ان لوگوں کو میں ایک لفظ دوں گا اور اس لفظ کے مطالق ان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ مجھے بتائیں گے چلیں تو پھر میں آپ کو پہلا لفظ دیتا ہوں آپ کا سبز گمبر سفید بادل بارش جیسے آج کل تو کالے بادل چھائے ہیں بارش کی پیشنگی انشاءاللہ بارش کیے جائے گی اللہ خیر سے برسا بارش سہانہ موسم بیان مولانا عمران التاریخ نات آجی مستاق آشاللہ پرسی بیٹھنے کی جگہ جوتے پہننے کی چیز مبلگ بیان کرنے والا مذاکرہ امیر علی سنت مطلب یہ لفظ ہے یہ لفظ سن کے آپ کی ذہن میں کیا خیال آرہا ہے وہی بتاتا ہے بچے بھی سن رہے کوئی اچھی نصیت کی بات مذاکرہ تو امیر علی سنت اس کے علاوہ بھی اپنے جوتے پہ بولا پہنے کی چیز کوئی نصیت کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں پڑھانے پاک لوزانہ پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ آپ کے در خلفات پورے ہوئے جلدی تھی آپ نے ماشاءاللہ چلیں آپ کا پہلے لفظ ہے نظر بد نظر اشتاد شاگرد حدیث کی کتاب پڑھنی چاہیے لیبریڈی مطالعہ لائٹ چمک روشنی اسلامی سکولر مقام منصب زندگی موت تعلیم نور علم کا نور مطالعہ مضبوطی آپ کے بھی دل الفاظ پورے ہوئے آئیے بڑھتے ہیں اویس بھائی کی طرف امتحان آپ کا امتحان اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا چلیں ہم آپ کی جانے پڑھتے ہیں مدنی قائدہ پڑھنا چاہیے بڑا بھائی بڑا بھائی بری بہن اچھی بریانی لعویس حسین نے کیا نتیجہ نکلا ہے اور کیا ریزلٹ نکلا ہے سیگمنٹ کا میرے مطابق اس سیگمنٹ کے جو بنارے محمارے مدنی رضا بھائی اور ان کے پارٹنر رویس بھائی مانگیا ماشاءاللہ مدنی بھائی مدنی بھائی حسین میں کی مرضی ہے جسے نواز آئیے کٹس مدنی چینے کے ناظرین کچھ نادے لگاتے ہیں جننتی جننتی صدیقو عمر جننتی جننتی حضرت عثمان نبی جننتی جننتی فاطمان علی جننتی جننتی حرزو جائے نبی جننتی 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 کٹس مدنی چینے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے واقعہ آپ کا امتحان آپ کا امتحان واقعہ میں آپ کو سناوں گا انشاءاللہ اور اس کے اینڈ میں آپ سے حسین بھائی سوالات کریں انشاءاللہ کیونکہ سراج بھائی جی پیارے بچوں امیر آپ بھی ریڈی ہوں گے جی بڑھتے ہیں واقعے کی جانب ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا ظالم اس نے اپنا ایک بہت بڑا محل تیار کروایا اور اس محل کو تیار کروانے کے لئے کافی پیسے اور بہت پیسہ کر چکا جب محل اپنے آخری مرائل میں تھا مطلب بن چکا تھا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں محل کا دورہ کرتا ہوں اس لئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خواہشات کے مطابق جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح یہ بنا ہے یا نہیں بادشاہ نے اپنے ساتھ کچھ سپائے لیے اور محل کو دیکھنے چل پڑا اندر سے محل کو دیکھنے کے بعد بادشاہ محل کی بھار کے جانب چلا گیا اور بھار کے حصے کو دیکھنے لگا بھار کا جب اس نے حصہ دیکھ رہا تھا تو وہ چلتے جلتے ایک جگہ پر پہنچ گیا اور اشارہ کرتے ہو اپنے سپائیر سے پوچھا کہ یہ ہمارے محل کے پاس جھوپڑی کس نے لگائی ہے یہ ہمارے محل کے پاس جھوپڑی بنی ہوئی تھی تو اس نے سپائیوں سے پوچھے کس نے لگائی ہے کس نے بنائی ہے یہ تو سپائیوں نے فوراں جواب دیا کہ کچھ دنوں پہلے ایک مسلمان بڑیہ عورت آئی ہے اس نے یہ لگائی ہے اور وہ اس خیمے میں اس جھوپڑی میں اللہ پاک کی عبادت کر دی ہے اب وہ بات سے تو ظالم تھا اس نے جیسے یہ سنا تو وہ تکبر اور پراؤڈ میں آکے اس میں آکے اس نے بولا کہ اس گریب کی جرزت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے بار جوپڑی لگائے اس کو فوراں گرا دو سپائیوں کا کام کیا ہوتا جیسے ہی سپائیوں کو ملا سپائیوں نے فوراں جوپڑی گرا دی اس وقت وہ جو بڑیہ تھی وہ جوپڑی چلا گیا جب بڑیہ واپس آئی تو اپنا ٹوٹا ہوا جوپڑی دے بہت گمگین ہو گئی اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ میری جوپڑی کس نے توڑی لوگوں نے بولا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بادشاہ آئی تھا اس نے تمہاری جوپڑی گرائی ہے یہ سن کر بڑیہ بہت گمگین ہو اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرص کرنے لگی اے میرے پیارے اللہ جس وقت میری جوپڑی توڑی جا رہی تھی اس وقت میں یہاں موجود نہیں تھی پر تو تو سب دیکھتا ہے تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے تو ہر چیز دیکھتا نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ بادشاہ کو اس کے محل اور اس کے سپائیوں سمیت تباہو برباد کر دو کیا کر دو حسین بھائی تباہو برباد حکم پاتے ہی حضرت جبریل زمین پر تشریف لے آئے اور سارے محل کو اور اس کے سپائیوں سمیت زمین پر گرا دیا دیکھا بچوں آپ نے کہ ظالم کی ظلم کا انجاب اسے ضرور ملتا مطلب ظالم کو اس کی ظلم کی صدا ضرور ملتی ہے اور مظلوم کی دعو اللہ پاک قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پسند کا بندہ بنائے جی حسین بھائی آئیے کرم نظرین اس واقعے مدالے کو سوالات کرتے ہیں آئیے مدنی نظر بھائی سے پہلا سوال کرتے ہیں وہ بادشاہ کیسا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم بادشاہ تھا جی ان کا جواب بالکل ضرور تھے سبحان اللہ آپ سے وائز بھائی اس بادشاہ نے کیا چیز بنائی تھی مہل مکمل بننے کے بعد بادشاہ نے کیا ارادہ کیا مہل کے دورہ کرنے کا ارادہ کیا سبحان اللہ ان بہت دورہ درست ہے بہت دور سے سبحان ہونے جی بالکل اب سراد بھائی سے پوچھتے ہیں بادشاہ نے پہلے مہل کے کون سے دورہ کیا اندر اندرونی اندرونی دورہ کیا اندر دورہ پھر وہ بہار چلے گیا بھار دورہ کیا ان کا جواب ان کا جواب بالکل درست ہے بادشاہ نے جب مہل کے بہار والے اسے دورہ کیا تو نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ بہار ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے جھوپڑی بنی ہے آپ جواب بالکل درست ہے بہار اللہ وہ جھوپڑی کس کی تھی وہ جھوپڑی ایک مسلمان گھڑیا کی تھی جو عبادت کیا کرتی کیا بہات آپ کا جواب بالکل درست ہے بہار اللہ بادشاہ نے سپاہیوں کو کیا حکم دیا ہو ہے بادشاہ نے سپاہیوں کو جھوپڑی گرانے کا حکم دیا جی ان کا جواب بالکل درست ہے راج بھئی اب یہ بتائیں کہ سپاہی جب جھوپڑی گرار رہے تب وہ بڑیا وہ موجود تھی نہیں نہیں موجود تھی ان کا جواب بالکل درست ہے اللہ بڑیا نے ٹوٹی جھوپڑی دیکھ کر کیا اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اے تیرے رہیم پروردگار تیرے ہوتے ہوئے تیری اس آجز بندی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جی جی ان کا جواب درست ہے بھان اللہ اس بڑیا کے یہ الفاظ کہتے ہی کیا ہوا اس بڑیا کی دعا اللہ پاک نے قبول کری اور اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ سلام نے محل کو بادشاہ اور اس کے سبائیوں سمیج زمین پر گرہ دیا بھان اللہ انہیں دعا بالکل درست ہے بھان اللہ چلیں آپ بتائیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ظالم کو اس کی ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے اور مظلوم کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور جبی ویمین علیہ السلام نے اس بادشاہ کے محل کو اس کے خادمین سمیر زمین میں گرا دیا بچوں کی عادت ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو مارتے چھوٹا ہے وہ اس پر ظلم ہوگا پھر بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا ہے گوٹ ہوتی ہے اس کے سنگھ پکڑتے ہیں بچے بچے اور پکڑ گیا کرتے ہیں پھر اس کو کیشتے ہیں اور یہ بہت کرتے ہیں کہ شوہ کے لئے اپنی گاہ یا بکڑا لے جاتے اور گمانے کے لئے لے جاتے ہیں پچھل خیالی ہوگا چیز ہے ظلم اگر آپ بکڑے کے سنگھ کھے چھو تو سوچو اس کو کتنا درد ہوگا اگر میں آپ کے بال پکڑ گئی ہوں کھے چھو تو سوچو آپ کو کتنا درد ہوگا اسی طرح وہ بکڑے اگر وہ بول نہیں پا رہا وہ بولتا ہے بادوں کا چیکتا ہے پر ہمیں نہیں پتا وہ کیا بولتا کیا پتا وہ بھی اگر دنیا میں نہیں پر آخرت میں اس کی سنوائی ہوگی بلکل تو نہ بکروں پہ نہ بللیوں پہ ہمیں کسی بھی جانور پر ظلم نہیں کرنا اس کے ساتھ ہمیں اپنے بھائن بھائیوں اپنے دوست یار کلاس فیلوز سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے جی پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا آئیے حسین میں سے جانتے ہیں کہ سیگمنٹ کا ونہر کون ہوا جی حسین میں بتائیں کون ونہر مطابق یہ جو سیگمنٹ تاو ٹائے ہو گیا جی آپ کے مطابق کا کیا سٹینڈر آپ نے بنایا ہوئے میں نے یہ بنایا ہوئے کہ جس کا بھی جواب درست مال لیا جاتا ہے یا گلت ہو گیا تو پھر وہ ان کا پوائنٹ فائن مائنس ہو گئے یا بان مائنس ہو گیا تو ابھی تو جو میرا ڈسیجن نکلا ہے پیارے پچو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے کسمت آزمائے آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی پیارے پچو اب ہم شروع کر رہے ہیں سیگمنٹ کسمت آزمائے سیزیات پہ مدرے رضا بیٹھے میں ایٹ باکسز ویز بھائی سیراج بھائی ایٹ باکسز ہر باکس کے اندر کچھ چیز ہے کچھ نام لکھا ہم آپ کو ہندس کے مطالق باتا رہا ہے اور ہم لوگوں نے رول رکھا ہے کہ جو بغیر ہندس کے بتائے گا وہ یہ سیگمنٹ کا بینہ رکھا اور اگر نہیں باتایا ہے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے اچھا آپ ڈیسائیڈ کریں گے پہتلا جاری کریں گے جیسے پچھلی سیگمنٹ میں گیا تھا جی اچھا اس میں اکوار باق سیراج بھائی آرد بھائی آپ دونوں پارٹنر آرد بھائی آرد ، آپ بھائی نگا آپ دونوں پارٹنر hertz جی 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 3 3 3 3 ہنٹ 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 ایک جانور 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 بہت سارے جو مارے خل کے بعد کچھ نکالو نا نکالیں گے یہی تو ہے ہنٹ دیں گے آپ پہچانے سے پہلیں جانور کون سا اس جانور کون سا اس سجممت کا نام کیا مناڑا بھائی مناڑا بھائی مناڑا بھائی مناڑا بھائی کس مات آدمی مناڑا بھائی کس مت آدمی ازمانی جو شکت بھی بھی ہے گو خلی گا آپ کو اسی راکوں پھائی ہے بھی ایس فیme کس مت آدمی جو شکتا ہے جو شکتا ہے تنید وبھائی آدمی جوود دو رنگوں کا ہوتا ہے سبس گرین اور براون کھول دے کھول دے نیکسن لے لے آپ کو پتہے کون سے رنگ ہوتے ہیں مینڈک پہ ایک اور ہند دے دے آپ کسپت نہیں آدمانا چاہرہے ہیں ہم پوری شور ہو کے کسپت آدمائیں گے شور ہو کے کسپت آدمائیں گے چلے آگا نیکس نیکس ہند ہے زمین اور پانی تونوں جگہ پہ رہ سکتا ہے وہ کچھوا بی تو ہوتا ہے مینڈک مینڈک چونے چونے مینڈک پہنے مینڈک پہنے مینڈک پہنے اور ان کا جب آپ بلکل درست ہے بہن اللہ اور پکا کر گیا ٹھیک ہے نیکس باکس نمبر نمبر 6 قرآن پاک میں ذکر ہے دوسری انگری ایک بیماری ہے حسد حسد جی دوسری آپشن میں نے کہا حسد مینڈک پہنے مینڈک پہنے مینڈک پہنے دوسری مینڈک پہنے حسد خیال معید مینڈک قرآن پاکو تو اب ایک اور ہنٹس لے لو گیا ایک اور ہنٹس لے اچھا وہ خراب کرتی ہے صحیح 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 اب تو امید ہے پہنچ گیا ٹڈڈی ٹڈڈی جی چیک کریں کیا اس میں ٹڈڈی ہے نمبر ون نمبر ون حسین بھائی نظرین میں نے بوکس کو لیا ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا اور ان کا جواب بلکل درست ہے کیا ہے ان کا جواب ان کا جواب ٹڈڈی ہے جی سراج بے بوکس راک کیجئے ایٹ ایٹ آپ کی ایج کیا ہے ایٹ ایٹ اسی لیے ایٹ سے لگ گئے آپ نے تلے وہ ایک اینیمل ہے ہندو بہت لمبا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی اور بس ساپ ساپ آپ نے کہا ساپ تو کیا یہ بوکس کھول دوں میں جی انہوں نے سیکنڈ ہٹ لے کہا ساپ اور آپ سے مشورہ بھی نہیں کیا ساپ 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 اور ان کے جواب بلکا درست ہے بہت لی بہت لی بہت لی نمبر 5 5 ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے دوسری اندی قرآن پاک میں ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین دن وہاں گزارے ہیں جب لے سور انہوں نے کہا جب لے سور گارے سور چیک کریں کیا اند کیا جواب درست ہے حسین بھائی کنفرم گرن ہے کنفرم کنفرم ہے چاہترین ہند لیں گے نہیں نہیں حسین بھائی کی کوششش ان کا جواب پیل کا درست ہے حسین بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری ہند میں بیج دوں خالی آدھ گھر جاؤں ماشا اللہ جی نمبر 2 نمبر 2 جی جنور جانوار جانوار کی تذکرہ بہت ہوارے ہیں کیونکہ بھکرائی کاریب آنے واستند یہ جن نہ شان بھائی ہند جب ہند جو اڈ و w جنوار اس مو جانوار اس Actor بھائی خو смог ر escreو جز ان میں آرہو گناہو کچھ جو%م ج بھائی ک 2500 سالی و حفاظت کر�� آپ کو معلوم آپ پتا کریں گے کون سا باکس تاہیے نمبر ٹو تیسری انت تیسری انت اس کی آواز لوگوں کو پسند نہیں ہے کتا یہ وہی چیز ہے جس کی لوگوں کو آواز پسند نہیں ہے کھولے باکس بہان اللہ ان کا جواب بلکل درست ہے بہان اللہ بہری گوڈ جی آیاز بھائی نمبر ٹو ایک جانور ہے دوسری انت ایک جانور ہے دوسری انت جی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جی سیراج بھائی کوئی آرہا ہے نہیں آرہا ایک اور ہنڈ دوسری دودھ حاصل کرنے کے لئے اس کو پالا جاتا ہے گائیں گائیں جی جی سیراج بھائی گائیں گائیں کاؤ جی ریکھیں ان کا جواب غلط ہے ہوا سبحان اللہ لاس باکس باکس نمبر ٹو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ تو نہیں کریں گا آپ ٹو مٹکلی سیلیکٹ ہو گیا آپ ٹو سیلیکٹ پہ چلا گیا یہ آپ ٹو سیلیکٹ جی آپ ٹو سیلیکٹ ایک ماشا اللہ ماشا اللہ مری گوڈ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا اب بڑھتے ہیں ہمارے نیکس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اشار چیلنج چیلنج جی مدنی بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں لَمْ يَاتِ نَزِی رُكَ فِي نَذَرِنْ مِثْلِتُ نَشُدْ فَيْدَا جَانَا جَگْ رَاجْ كُو تَاجْ تُرَي سَرْسُونَ حَيْ تُجْكُو شَهِدُو سَرَا جَانَا سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے ماشا اللہ انا فی اتشون و سخاقا اتم اے گیس ہوئے پاک اے عبر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم تو بوند ادھر بھی گرا جا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے دکھائے جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے بہت اچھی تیاری کر کے آئے ماشا اللہ خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشا اللہ جی مدنی بھائی آسیوں کو درد تمہارا مل گیا بے ٹگانوں کو ٹگانہ مل گیا واہ بھائی واہ گود پندے رب سے پھر کمی کی اس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے جی مدنی بھائی اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے جی آیات بھائی ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کی طالب نے جو چاہا پالی مل پالی مل پالی واہ بھائی واہ آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ جی مدنی بھائی ہم کو سہراہ مدینہ مل گیا ہم کو سہراہ مدینہ مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جناب سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترحدار بنایا سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے خان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے محبوب کیا مالی کو مختار بنایا محبوب کیا مالی کو مختار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالی کو مختار بنایا ان کا جواب بھی بالکل درست ہے آپ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے فیس کی جانب اس کے اندر ہم آپ کو شیر دیں گے تو آپ کو شیر بھی مکمل کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ شیر کس کا ہے جی مدینی بھائی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کس کا شیر ہے یہ شیر مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے جی آیات بھائی کہیں گے نبی اضحبو الہ غیری سبحان اللہ میرے غزور کے لب پر انا لہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ شاہر کا نام مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے جی مدینی بھائی یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ زائروں پاس سے عدب رکھو حوث جانے دو آنکھیں اندی ہوئی تھی ان کو ترست جانے دو شیر کس کا ہے آنکھیں اندی ہوئی ہیں آنکھیں اندی ہوئی ہیں ان کو ترست جانے دو صحیح آلہ حضر رحمت اللہ سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجنی بھائی ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والوں ٹھہرو کٹھڑیاں تو شائع امید کی کس چانے دو ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے تو معلوم کریں شیر کس کا حسین بھائی چلیں ماں بتایا ہم یہ شیر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ماشاء اللہ بالکل ہنڈر پرسن چلیں ان کا جواب بالکل درست ہے چمن تیبہ میں سنبول جو سوارے گیسو بھور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو سبحان اللہ ماشاء اللہ کس کا شیر ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے ماشاء اللہ تو ناظرین میرے مطابق اس سیکمنٹ کے جو وینار ہیں وہ ہمارے بدنی بھائی اور ان کے پارٹنر ویس بھائی ہیں سبحان اللہ آئیے کردمتی سے ان کے ناظرین کچھ نارے بھی لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک پیاری سی نات بھی سنیں گے ہر صحابیے نبی جنتی جنتی سدھی کو عمر جنتی جنتی حضرت عثمان نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہر ذو جائے نبی جنتی جنتی شیطان کے قلاب جم جاری رہے گی نہ گیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ اللہ جی پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہمارے نیک سیگمنٹ کی جانے پر اس سے پہلے ہم مدینی بھائی سے درخواست کریں گے کہ ہمیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھیکانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا میری خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار تیرا غم ہی چاہے عطار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے لاس سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے پچھر پہچانے موسیقی جی تو پیارے بچوں حسین میں اسے جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا فارمٹ کیا جی مہمانوں کو بتایا جی اس سیگمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نائن باکسز بکھاتے ہیں آپ اس میں سے فور باکسز کھول سکتے ہیں آپ ون باکس کھول کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے ٹو باکس میں بھی بتا سکتے ہیں تھری میں بتا سکتے ہیں آپ فور کے بعد کوئی باکس نہیں کھول سکتے ہیں تو آئیے آپ پہلی پکچر کی جانے پڑھتے ہیں چلے مدینی رضا بھائی کون سا نمبر کھولیں 5 5 نمبر 5 چلے بندہ رہنے یہ کیا چیز ہے چلے 4 نمبر 4 کھولیں جی نمبر 4 اجنی بھائی آپ کی پسندیدہ چیز ہے ایتر ایتر جی ایتر ایتر اور ان کا جواب بلکل درستے ماشااللہ دو باکسز میں دو باکسز کے دنے ماشااللہ جی بندی بھائی نیکس 5 جی فیضان مدینہ کیا باکس سیلیک کیا نمبر 5 کسمت فیضان مدینہ اس پہ بھی لوڈے کسمت آزمالی اتفاق ماشااللہ اور ان کا جواب بے کم درستے ماشااللہ جی تھٹھ پچھر دیکھائیں نمبر 5 ماشااللہ اب تھوڑا سایتر ماشااللہ نمبر 8 ماشااللہ 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 اور ان کا جواب بالکل درستے ماشااللہ 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 بار بار ہمیں اس جگہ پہ جانا نسیب فرمائیں ہمی جہا پہ کھڑے ہوکے نمازیں پڑھنا نسیب فرمائیں سیراج بھائی جوس کھنے کون نمبر 1 نمبر 1 ماشااللہ مزید بھی ہو سکتی ہے کوئی مزار بھی ہو سکتا ہے رنٰ مڈٹو بھی کھولیں مل کوئی آج نی پہلی سمکتا ہے کیا کام ہو رہا ہے سیراج بھائی نماز بڑی جا رہا ہے آپ کا جواب درست ہے سبحانا اللہ جواب تھا یہ کہ نماز باد جماد نماز juگی pessoa ماشا اللہ جی بچ حسن کون نہ سچ lakڈا کیف جی سراج بھائی نے آتو دھالی اور خلاف خلاف پاکستان کھا کس کھا کس کھا خلاف ہمارا ہمارا کس کا ہمارا تو پاکستان کا بھی فلیک تو ہمارا ہی تو ہے مدنی فلیک ہے سکس آپ اپنے آپ لوگ مشوارہ گلے پارٹنر آپ جونوں مدنی فلیک ہے مدنی فلیک ہے مدنی فلیک ہے ملکہ بلکل درست ہے ماشاءاللہ بچے نے جو ہے یہ لی لائر ہے نا حسین بھائی اس نے پہچار لیا اس نے سراج بھائی کو بتاتے لگا ہے جھنڈا ہے ماشاءاللہ جی لاست پچھر تو 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 کھونے یہ ہماری سیگمنٹ کی بھی لاست پچھر ہے ہمارا سیگمنٹ بھی لاست ہے اب دیکھتے ہیں سکس سکس ہم حجرہ سواد حجرہ سواد جواب سراج بھائی سے رہا نہیں گیا سراج بھائی نے حجرہ سواد بھول دیا اس چیہگا کو دیکھیں کیا یہ حجرہ سواد ہے جی سراج بھائی آپ تو بینر ہو گیا ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ کو بہت کچھ امیدیں سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے حیاتے کا امتحان چلو دیکھیں کون دے گا جوا بچوں کا مدنی چینل بچوں کا مدنی چینل بچوں کا مدنی چینل آگیا آگیا آگیا